موسیقی مولانا ابو الفائق محسوس صاحب نے ہم سے گفتو کرتے ہیں کہ تیس زلہش سے لے کر اٹھائی زلہش یعنی چھے روز تک یہ تقریبات ہر سال منائی جاتی ہیں ارس کی تقریبات پہلے روز محفل ملعہ شریف ہوتی ہے دوسرے روز کلی ناتیا مشارہ ہوتا ہے جس میں ملک کے جو مشہور ناتخہ ہیں وہ شریف ہوتے ہیں اور خراج اقیدت پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت محب میں تیسرے روز صاحب ارس کے صاحب زادے اور ان کے خلیفہ مجاب محول حسن سو محل کچھ سے روگا کی چادہ شریف بنائی جاتی ہے چوتھے روز رسم گاغروں غسل ہوتی ہے پانچوے روز چادہ شریف کی رسم ادا کی جاتی ہے اور چھتے روز کل شریف پر اس ارس طرح پا کچھ کا اختتام ہوتا ہے بتا دیں کہ ملک کے مختلف ریاستوں سے عزلہ سے اور شہروں سے عاقیدت مندان اور ظاہرین کسیر تعداد میں اس ورس میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے گوہریں مراد کو پاتے ہیں بے خصوص ممبئی ممبئی سے لگے ہوئے ممرا ناسک لخنو پٹنا مغربی بنگال کلکتہ بردوان بارہ بنکی اور اس کے قریب جو شہر ہے ان ناؤ اس طرح کے بہت سے حضلہ کے لاکھوں ہزاروں مریض یہاں شریف ہوتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں اس موقع پر سیاسی جو رہنما ہے وہ بھی وہاں پر حاضری دینا اپنے لئے باعث سے شرف سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ جو وہاں پر حاضری دیتا ہے اس کی مراد ضرور پوری ہوتے ہیں بتا دیں کہ حضرت شاہ محمد یونوس بہت ہی پائک کے حضور گزرے ہیں چونتیس سال انہوں نے ممبئی میں جو ان کی خانقہ ہے مطبع غوثیہ جو مدنپورہ میں واقع ہے وہاں پر انہوں نے عوام کی خدمات انجام دی ہیں جسمانی خدمات بھی انجام دی ہیں اور روحانی خدمات بھی انجام دی ہیں اور ان کی جو مدار شریف ہے وہ اکبر پروف جو پہلے فیضاباد ظلم ہوا کرتا تھا با ملکر نگر ظلم ہے وہاں مرجع خلائق ہے جہاں پر ہر مذہبہ ملت کے لوگ شریک ہو کر اپنی گوہر مراد کو پات ہیں اور یہ ارس راپا قدس جو ہے انتہائیت اس کو اتشام سے منا جاتا ہے مولا برفہ محسوس صاحب نے مزید بتایا کہ دو سال جو گزرے وہ پینڈیمک میں گزرے کرونا کال تھا اس لیے بہت ہی سادیے سے دو سال تکی ارس منایا گیا لیکن امسال چونکہ لوگوں کو چھوڑ تھی اس سے خصیر تعداد میں وہاں پر عقیدت مندان اور ظاہرین اور ملیدان پہنچے اور بہت ہی جو شکروش کے ساتھ یہ چھے روز یہ تقریب وہاں پر منائی گئی دوران میں اور چھے روز تک دونوں وقت لنگر کا اتمام ہوتا ہے جہاں پر ہر خاص اعمل اس لنگر سے فیضیاب ہوتا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ مہم بارے شریف کا جلوس خان کا یہ نوسیا میں وہاں سے برامت ہو رہا ہے اور اب اسے درگاہ شریف تک لے جائے جائے گا جہاں پر حضور صاحب سعیب سجادہ حضرت شاہ حکیم عرفان عمد صاحب سے لوگ رالی تمام لوگوں کو زیادتی موارے شریف کروائیں گے اور اس موقع پر لوگ کی انتہائیت وہ احترام کے ساتھ درگا ش ہوئے آہ زیارت سے آہ فیضہ عب ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے حقیقوں کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت فیل ان کے دعائیں کو قبول فرماتا ہے لوگ بڑی احترام سے آہ اس خاص محفیل میں شریک ہوتے ہیں باوضو ہوتے ہیں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور حضور صاحب سجادہ علیہ وآلہ شاہ حکیم عرفان محصہ مندزلوالی آہ بے خصوصی طور پر اس وقت اس موقع پر شریف ہوتے ہیں اور وہ خود اپنے دستان مبارک سے آہ جو وہاں پر لوگ جو ظاہرین آتے ہیں انہیں موہ مبارک شریف کی زیارت کرواتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سکرن پر آہ ویڈیو آہ جاری ہے اس خاص موقع پر آہ شیخ الاسلام آہ ڈاکٹر اللہ علامہ تعالی صاحب کی کتاب کا بھیجرہ کیا گیا جسے وہاں پر جو ظاہری نائد ہے ان میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ لوگ پر اس کا استفادہ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہ چادہ شریف کی محفیل آہ جاری ہے آہ یہ خاص طور پر آہ درگا شریف کے سامنے جو سہن ہے وہاں پر ہوتی ہے اور حضرت مولانا آہ رضوان احمد عطیق صاحب کی آہ سر مبارک پر جسے وہ چادہ شریف آہ رکھی گئی ہے حضرت صاحبہ صلی اللہ کی ہاتھوں سے ابھی چادہ شریف اپنے سابقہ جو راستے ہیں اور سابقہ روایت کے مطابق گشت کرتی ہوئی آہ درگائیں مولا تک پہنچتی ہے آہ اس دوران تقیباً تین سے چار گھنٹے کا وقفہ لگتا ہے کیونکہ کافی قواران ہوتے ہیں جو چادہ شریف کی کلام پڑھتے ہوئے آہ جلوی چادہ شریف کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور درگا شریف پہنچنے کے بعد چادہ شریف پیش کی جاتی ہے اتر پاشی ہوتی ہے گل پاشی ہوتی ہے اور خصوصی دعا کا احتمام ہوتا ہے اس موقع پر تمام مولی دن انتہائی احتمام کے ساتھ آہ چادہ شریف کے ساتھ ساتھ آہ چلتے رہتے ہیں درد و سلام پڑھتے رہتے ہیں اور آہ راستے پر آہ دو رویا آہ جو مقامی لوگ ہیں اور جو زائین آتے ہیں وہ ادب و احترام سے ہاتھ باندے دس وطا کھڑے رہتے ہیں اور چادہ شریف آہ کی کہ یہ جلوس وہاں سے آہ برامت ہوتا ہوا آہ درگائیں مولا حضرت شاہ محمد یونس نواللہ مرخدو اللہ علیہ مقاموں تک پہنچتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہ مریدین خاص طور پر آہ جتنے زہرین اور عقید بندان ہیں وہ آہ خانقہ یونس نواللہ میں ہوئے شفا منزل میں آہ عدب و احترام کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کیونکہ کچھ دیر کے بعد چادہ شریف آہ کی رسم آدھا ہو جائے گی اور آہ اس کے بعد لوگ جو ہے آہ 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 آرام کریں گا دوسرے دن صورے فجر کی نماز کے بعد قرآن خانی ہوتی ہے اور قرآن خانی کے فوراں بعد آہ رسم میں قل شریف جو بہت اہم جز مانی جاتی ہے قرآن سرابہ قرص کی کسی بھی آستانے پر جب ارس منایا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے قل شریف کی رسم جو بہت اہم آہ مانی جاتی ہے اس میں آہ تمام ارس کا نچوڑ جو ہے اس قل شریف میں پائے جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میں بھی ویڈیو چل رہی ہے اور آہ قل شریف کی محفیل آہ جسے ہم نے آپ کو بتایا کہ صور شروع ہوتی ہے گیارہ بجے صفیرے حضور صاحب سجادہ حضرت شاہ کی مرفان احمد صاحب مدید علی کے سبرستی میں آہ درگاہ آہ مولا رضی شاہ موت یونس نولا مر قدو والا مقام ہو میں آہ محفیل سما جاری ہے قل شریف اس کے بعد قل شریف کی رسمتہ ہوگی اور اس کے بعد پھر قل شریف کا اخصدام کا اعلان کیا جائے گا اور لوگ پھر آئندہ سال جوگ در جوگ دوبارہ آنے کی تمنہ رکھتے ہیں اور ان کی تمنہ اور ان کی آرز میں پوری بھی ہوتی ہیں اس کے بعد میں یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ محفیل سلام جاری ہے لوگ انتہائی قیدت احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر آنے درد و سلام حدیعہ درد و سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ جو سلام پڑا جا رہا ہے یہ صاحب مزار علیہ السلام محمد انوز نولا مر قدو والا مقام ہو کی صاحب زادے ان کے خلیف مجال علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے محبت میں بھوب کر یہ سلام لکھا ہے پڑھنے پر ایک قیفیت تاریہ ہوتی ہے اور اقت تاریہ ہوتی ہے بارحال اس راپا کوئی انتہائیت اس کو احتشام کے ساتھ منائے کے اس سلام پذیر ہوا